ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی اس عورت کا نام امانڈا ٹی آگے ہے دوہزار چودہ میں اس پینتالیس سالہ عورت نے دنیا کو حیران کر دیا تھا جب اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک جن رہتا ہے اور اس کا نام جیک ہے یہ عجیب کہانی دوہزار چودہ میں ہی شروع ہوئی تھی جب امانڈا کے مطابق یہ اپنے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اب دوستو میں اس کے مطابق اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا بہرحال اس کے مطابق اس کے پاس ایک جن آیا اب یہ عورت کہتی ہے کہ یہ جن کبھی ایک پائرٹ ہوتا تھا یعنی ایک بحری کزاک تھا اس کا کہنا ہے کہ یہ جن اس کے پاس بار بار ملنے آنا شروع ہو گیا اور دو سال کے بعد انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا امانڈا کی پہلے بھی ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی اور اس کے تین بچے بھی تھے اس کا کہنا ہے کہ جیک نامی اس جن نے خود اسے شادی کے لیے کہا یہ عورت کہتی تھی کہ یہ جن کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آیا بلکہ اس کو صرف اس جن کی انرجی فیل ہوتی تھی دوستو اس کی عجیب کہانی آہستہ آہستہ مشہور ہونا شروع ہو گئی اور کئی لوگوں نے اس عورت کو پاگل سمجھنا شروع کر دیا لیکن یہ عورت نہیں رکی جلائے دوہزار سولہ میں اس نے ایک کشتی پر بیٹھ کر بقاعدہ شادی کی رسم ادا کر لی اس کے مطابق جیک نامی یہ جن اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا آپ سوچے کہ وہاں موجود لوگوں کو کتنا عجیب لگ رہا ہوگا دوہزار اٹھارہ میں اس نے اعلان کیا کہ ان دونوں کی اب طلاق بھی ہو گئی ہے کیونکہ یہ جن اس عورت کو مارنا چاہتا تھا بہرحال اس کی کہانی کا سچائی سے دور دور تک تعلق نہیں لگتا لیکن یہ عورت بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی دوستو اگر آپ کا کمرہ ہر وقت بکھرا رہتا ہے تو آپ اس کہانی کو دیکھیں ایک ایسا آدمی جس کا بکھرا ہوا گھر مشہور ہو گیا اس آدمی کا نام نائگل جننگز ہے یہ انگلینڈ میں رہتا ہے اور یہ تب مشہور ہوا جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے گھر میں اتنا سارا سمان ہے کہ یہ وہاں چل بھی نہیں سکتا دوستو سات سال سے یہ آدمی مختلف چیزیں اپنے گھر میں رکھتا رہا پچپن سالہ اس آدمی نے سات سال میں اپنا گھر کبھی بھی صاف نہیں کیا یہ اتنا سارا سمان ہے کہ یہ اکثر چلتے ہوئے نیچے گر جاتا ہے کمرے سیڑیاں کچن لاؤنج ہر جگہ سمان بھرا ہوا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کو ایک سائیکو تھرپس کے پاس جانا پڑا کیونکہ یہ آدمی اس سمان کو صاف کرنا چاہی نہیں رہا تھا یعنی یہ اس کا دماغی مسئلہ بن چکا تھا یہاں تک کہ یہ باتھروم بھی اپنے کسی دوست کے گھر جاتا تھا کیونکہ اس کا باتھروم بھی سمان سے بھرا ہوا ہوتا تھا اس گھر میں یہ اور اس کی دو بلیاں بڑی مشکل سے رہتی تھیں اس آدمی کی یہ عجیب کہانی کافی زیادہ مشہور ہو گئی تھی دوستو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری دنیا ناقابل یقین کہانیوں سے بھری ہوئی ہے یہ تیسری کہانی ٹیم ہائیڈلر کی ہے اکتس میں انیس سو اٹھتر کو ٹیم کا ایک بہت خطرناک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس کی بولنے کی صلاحیت چلی گئی یعنی اب یہ آدمی بول نہیں سک رہا تھا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ٹیم بیس سال تک ایک الیکٹرونک باکس کے ذریعے بات کرتا رہا دوستو اس باکس کے ذریعے ایک روبوٹ کی طرح کی آواز نکلتی تھی جیسا کہ آپ نے ابھی سنا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ٹیم کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹیم کا ونڈ پائپ اور گلے کے ٹیشوز سب کچھ ایفیکٹ ہو گئے تھے لیکن بیس سال کے بعد اس کو ایک امید نظر آئی ڈاکٹر مارشل سٹروم اس کی مدد کرنے سامنے آ گیا یہ ڈاکٹر تاریخ کا ایک انوکھا آپریشن کرنا چاہتا تھا ایک ایسا آپریشن جس میں کسی مرے ہوئے انسان کے ٹیشوز ٹیم کو لگا کر اس کی آواز واپس لائی جا سکتی تھی اسے لیرنگس ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں دوستو یہ آپریشن بہت زیادہ خطرناک تھا ٹیم کی اس میں جان بھی جا سکتی تھی لیکن ٹیم تیار ہو گیا دراصل جنوری 1998 کو میٹ ڈگلس نامی ایک بندہ مر گیا تھا اسی نے مرنے سے پہلے اپنے لیرنگس ڈونیٹ کر دیئے تھے دوستو ٹیم کی سرجری بارہ گھنٹے تک چلی تھی اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گیا تاریخ کے اس پہلے اور انوکھے آپریشن کے بعد اس نے بات بھی کرنا شروع کر دی کچھ مہینے کے بعد ٹیم کی آواز بلکل نارمل ہو گئی تھی اس کو مین ویڈ ڈیڈز مین وائس کہا جاتا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ